بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بھی انشاءاللہ مختلف نوانات کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو پہلے یہ باپ دیکھئے یعنی کہ نبیز میں اگر جوش پیدا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے پہلے حدیث کی بارت دیکھئے رضی اللہ تعالی عنہ قال علمت أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يسوم وتحیینت فترہ بن نبید سنعته في دبائن ثم اتیتو به فإذا هو ينشو فقال اذرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن باللہ بالجوم الآخر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً روزہ رکھا کرتے تھے لہذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افتار کے وقت آپ کے لئے نبیز لے گیا جسے میں نے دبا میں بنایا تھا پھر میں اسے آپ کے پاس لے کر گیا تو وہ اس وقت جوش مار رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دیوار پر دے مارو اس لیے کہ اس آدمی کی شراب ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو دیکھئے یہاں پر تو اس کے دو معنی یہاں بیان کیے گئی ہیں دیکھئے کہ پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ نہ رکھنے کا دن تار لیا یا پھر معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کے وقت کا انتظار کرنے لگے نبیز کے ساتھ جو میں نے دوبا جو کہ قدو کا برطن ہوتا ہے اس برطن میں میں نے بنائی تھی آگے حدیث میں یہ جو بیان کیا گیا کہ اس میں جوش آنے لگا پاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیوار پر مارنے کا حکم دیا تو یہ اس لیے تھا کہ نبیز میں جوش آنا اور جھاگ آ جانا اس کے نشہ آور ہو جانے کی علامت ہے اسی طرح اگر اس کا ذائقہ تلخ ہو جائے تو بھی اسے پینا منع کیا گیا ہے اسی لیے حرام مشروب کو ضائع کر دینا چاہیے کیونکہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ایمان کے ناقسمنے کی علامت ہوتی ہے یعنی کہ حلال اور طیب مشروب ہے لیکن اگر اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کا پینا حرام ہوگا اگل آپ دیکھئے بابو فی شربی او ایمن یعنی کہ کھڑے کھڑے پانی پینے کا بیان شربی او ایمن کے بارے میں دونوں طرح کی احادیث ہیں بعض سے جواز کا حکم معلوم ہوتا ہے اور بعض سے ممانیت معلوم ہوتی ہے نہا عنی شربی او ایمن اسے یا تو نہیں تنظیحی کے لیے ہے یا پھر یہ تحریم کے لیے ہے مگر پھر بعد میں یہ منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا بعض نے کہا ہے کہ جو احادیث جواز پر دلالت کرتی ہیں وہ زیادہ کوئی ہیں بنسبت ان احادیث کے جو نہیں پر دلالت کرتی ہیں اور بعض حضرات نے یہاں پر یہ توجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قیام سے مراد یعنی چل کر پینے سے منع فرمایا ہے اور بعض نے یوں توجہ کی ہے کہ جلدی کھڑے ہو کر بغیر تسمیہ کے پینا یہاں پر یہ مراد ہے اس سے منع کیا گیا ہے حدیث کی عبارت دیکھئے یعنی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی کھڑے کھڑے پیئے پانی یا کوئی مشروب وغیرہ یہاں پر دیکھیں کہ بعض علامہ اکرام نے یہاں پر ممانیت کو کراہیت پر محمول کیا ہے یعنی بیٹھ کر پینا بہتر ہے اچھا ہے اور بعض نے کھڑے ہو کر پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص قرار دیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز تھا ہمیں منع کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے احتیاط کسی میں ہے کہ کھڑے ہو کر پینے سے یہ جتنا بھی کیا جائے فائدہ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین ہے پانی بھی حد تل امکان بیٹھ کر پینا چاہیے یہ نہیں تنظیحی ہے اور بلا وجہ کھڑے ہو کر پینا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے تو اس لئے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اسلام آرام سے بیٹھ کر پینے کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا ہاں البتہ اگر ضرورت ہو تو پھر کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے لیکن اسے معمول نہیں بنایا جا سکتا دوی حدیث کی بھارت دیکھئے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَا النِّسْأَرِبْنِ كِدَامٍ عَنْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبُرَةً عَنَّا عَلِيْحًا دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثم قَالَ إِنَّ رِجَالًا يَكْرَهُ آهَدُهُمْ نزال بن سبورہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مگوایا اور اسے کھڑے کھڑے پی لیا پھر فرمایا کہ بعض لوگوں میں سے کوئی اس طرح کرنے کو مکرو سمجھتا ہے اور بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اسی طرح جیسا کہ تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے یعنی جیسا کہ تم لوگوں نے مجھے کرتے دیکھا ہے تو دیکھئے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے پچھلی حدیث میں جو فرمان ہے وہ عام اوقات کے لیے ہے اور اس حدیث میں صرف جواز کی بات ہے اسی طرح جام ترمیزی کی ایک حدیث جس کو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے اس میں ہے کہ حضرت قبشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گئے گھر میں مشکیزہ لٹک رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھڑے کھڑے پانی نوش فرمایا پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس مشکیزے کے موں کا وہ حصہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہان مبارک یعنی آپ کا موں مبارک لگا تھا کٹ کر رکھ لیا اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگرچہ مشکیزے کو موں لگا کر پینے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا بھی ہے لیکن یہ نہیں نہیں تحریمی نہیں اسے معمول بنائے بغیر ضرورت کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے یعنی کہ معمول نہیں بنانا چاہیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل امت کے لئے آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی بھی کھڑے ہو کر پیا ہے اگر آپ دیکھئے باب الشرابی من فی السقائی یعنی کہ مشکیزے سے موں لگا کر پانی پینے کا بیان حدیث کی بارت دیکھئے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُوسَبْنُ إِسْمَاعِلًا قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَتُ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہُ عَنْ اِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہُ قَالَ نَهَا رُسُولُ اللَّهِ صَلُ اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ شُرْبِ مِن فِسْتِقَائِ وَعَنْ رُحُوبِ الْجَلَّالَتِ وَالْمُجَثَّمَتِ قَالَ أَبُودَابُودَ الْجَلَّالَتُ اللَّتِ تَعْقُلُ الْعَذْرَتَ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہُ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مشکیزے سے مون سے پانی پینے سے اور گندگی کھانے والے جانوروں پر سواری کرنے سے امام ابودعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جلالہ وہ جانور ہے جو نجاست کھاتا ہے تو دیکھئے یہاں پر حدیث میں عَنِ شُرْبِ مِن فِسْتِقَائِ جو ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ مشکیزے میں کوئی ایسا جانور ہو کوئی ایسا موزی جانور ہو جو کہ ہو سکتا ہے کہ پانی پینے والے کے موں میں چلا جائے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشکیزے سے پانی پیتے ہوئے پانی ایک دم حلق میں پہنچ جائے اور پھندہ لگ جائے گلا بند ہو جائے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بار مشکیزے سے پانی پیتے رہیں تو پھر اس کے اندر ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے یعنی زیادہ استعمال کی وجہ سے تو اس لیے منع فرمایا پھر آگے فرمایا وَعَنْ رُقُوبِ الْجَلَّالَتِ یعنی کہ گندگی خور جانور تو پھر اس کی غلازت جو ہے یعنی ان کی گندگی کا اثر پینے میں بھی ہوگا اور جو سواری کی صورت میں سوار کو بھی لگے گی اور مجسمہ وہ جانور ہے جسے نشانہ بنا کر عدف بنا کر نشانہ بازی کی جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے کیونکہ زمانہ جاہیت میں لوگ اپنا نشانہ سیدھا کرنے کے لیے جانوروں کو باندھ کر اس پر تیر پھینکتے تھے وہ جانور مر جاتا تھا اس لیے اس حدیث میں مشکیزے سے مو لگا کر یا پھر نل کو مو لگا کر براہ راست پینا جو ہے وہ مقروح تنظی قرار دیا ہے اور یہاں پر علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب مشکیزہ لٹکا ہوا ہو تو پھر براہ راست پینے میں اس کا جواز ثابت ہو سکتا ہے اسی طرح اگر مشکیزہ لٹکا ہوا ہو اور اسے اتارا نہ جا سکتا ہو یا پھر برطن ہی میسر نہ ہو اور ہتھیلی سے پینا بھی ممکن نہ ہو تو اس صورت میں مشکیزے سے براہ راست پینے میں کوئی حرج نہیں ہے کسی طرح گندگی کھانے والے جانور کا دودھ گوشت اور اس کی سواری سب منع ہے زبا کرنا ہو تو پہلے کم از کم تین دن تک اس کو باندھ کر رکھا جائے حاکہ اس کی گندگی جو ہے وہ زائل ہو جائے کیونکہ تین دن تک جب اس کو باندھ کر رکھا جائے گا تو کوئی بھی گندی چیز اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکے گی اسی طرح کسی مملوکہ جانور کو نشانہ مار کر قتل کرنا یہ بھی حرام ہے مگر یہ کہ وہ وحشی بن جائے یعنی کچھ جانور وحشی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو استراری طور پر قتل کرنا مارنا جائز ہے اور شکار کے حکم میں آ جائے تو پھر جائز ہے اگلا باب دیکھیں بابو فختناس الاسفیاتی یعنی کہ مشکیزے کا موں موڑنے کا بیان فختناس سے مراد مشکیزے کے موں کو باہر کی طرف مور دینا ہے تاکہ اس میں سختی سی آ جائے پھر اس سے موں لگا کر پانی پی سکیں آسانی کے ساتھ اس طرح مشکیزے میں بدگو پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے پانی کے بہنے اور کپڑے کے بھیگنے کا اندیشہ رہتا ہے خدیث کی بارت دیکھئے ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کا موں پھیر کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے یعنی موں موڑ کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں منع کرنے کے جیسا کہ ہم نے پچھلی احادیث میں پڑھا کہ مشکیزے سے برابر موں لگا کر پیا جائے یعنی اگر لگاتار موں لگا جائے پانی پینے کے لیے مشکیزے کو تو پانی پینے سے پانی کا ذائقہ بدل جاتا ہے یعنی اس کے اندر بدگو پیدا ہو جاتی ہے اور اسی طرح مشکیزے کا موں اگر بڑا ہو کشادہ ہو تو اس کے موں سے پانی پینے کی صورت میں پینے والا گرنے والے پانی کے چھنٹوں سے بچ نہیں سکتا اور اس کے حلق میں ضرورت سے زیادہ پانی جا سکتا ہے جس میں حلق میں پانی پھس جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے جو کہ نقصان دے ہو سکتا ہے اور یہاں پر ایک پول یہ بھی ہے کہ یہ ممانیت جو کی گئی ہے بڑے اور کشادہ موں والے مشکیزے سے متعلق ہے اور عذر کی صورت میں جائز بھی قرار دیا ہے اگلی حدیث دیکھئے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا نَسْرُ بْنُ عَلِيْشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَالَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيْهِ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا بِعِدَاوَتٍ جُوْمَ اُحُودٍ فَقَالَ اَقْنِثِ فَمَلْ اِدَاوَتِ فُمَّا شَرِبَ مِنْ فِيهَا عیسیٰ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن ایک برتن یعنی مشکیزہ مگوایا پھر فرمایا کس مشکیزے کا موں مور دو پھر آپ نے اس سے موں لگا کر پانی پیا چنانچہ دوسرا کوئی برتن نہیں ہوگا اس لیے میدان جنگ میں موں اس لیے موڑا تھا ورنہ نہیں جو ہے وہ تنظیحی پر محمول ہے دیکھئے پہلی حدیث میں اس سے منع کیا گیا یعنی مشکیزے سے پانی نہیں پینا اور دوسری حدیث جو ہم نے اب پڑھی اِقْنِثْ فَمَلْ اَدَاوَتِ یا کسی روایت میں یہ بھی ہے اِقْنِثْ فَمَلْ اِدَاوَتِ تو یہاں پر بظاہر حدیثوں میں تعارض ہے تو یہاں پر علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ احتمال یہ ہے کہ نہیں جو ہے وہ خاص ہے بڑے مشکیزوں کے ساتھ اِدَاوَتِ وغیرہ سے منع نہیں یا یہ احتمال ہے کہ اباحت ضرورت کی وجہ سے ہو اور منع اس کی عادت بنا لینے سے ہو یعنی کہ معمول نہیں بنانا اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ اولاں منع جو کیا وہ تنظیحی کے لیے شفقت کے طور پر ہے اور دوسری حدیث میں اخنص یا اخنیث کا حکم جو ہے وہ اباحت کے لیے ہے ہمارا آج کا سبق یہ مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے والسلام ورحمت اللہ مبارکہ